موسیقی جی تو سٹوڈنٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو مائی کلاس آج ہم دیکھیں گے کہ ہاو ٹو ملٹیپلائی دی میٹرسز کہ اگر ہمیں دو میٹرسز گیون ہیں تو ہم نے ان کو کس طرح سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو سٹوڈنٹس یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ٹاپک اس چیپٹر کا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے ریپیٹیٹلی یہ کانسیپٹ ڈیفرنٹ ایکسسائزز میں استعمال ہوگا تو اس ویڈیو کو بہت غور سے آپ نے دیکھنا ہے اور سننا ہے بار بار دیکھنا ہے تاکہ آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے We know the matrices are formation or array of numbers in which horizontal arrangements are rows and vertical arrangements are column تو سٹوڈنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کی horizontal arrangements ہمیں دی گئی ہیں وہ یہاں پر دیکھیں یہ rows ہیں جیسے یہ جو green میں highlight کی گئی ہیں کہ یہ 2, 3, 1 یہ row 1 ہے then یہ 3, 9, 3 second row ہے 1, 0, 7, third row ہے and vertical arrangements are column تو یہ 2, 3, 1, 3, 9, 0, 1, 3, 7 یہ اس کے columns ہیں تو vertically اس طرح سے یہ column ہے first column, second column and third column اس کے جو rows by column ہیں اس کو ہم اس کا order of a matrix کہتے ہیں تو اس کا order 3 by 3 ہے جی next دیکھتے ہیں تو ہم نے اب چیک کرنا ہے کہ کیا جو ہمیں matrices دیے ہوئے ہیں multiplication کے لئے are they confirmable for multiplication تو ہم یہ کہتے ہیں کہ 2 matrices are confirmable for multiplication کہ 2 matrices تب multiply کیا جا سکتے ہیں giving product A, B ان کا product جو A, B دے رہے ہوں یعنی کہ A matrix پہلے اور B matrix بعد میں لکھا ہوا ہو تو ایسے matrices confirmable for multiplication تب ہوں گے جب یہ والی condition meet کریں گے کہ number of columns of A کے پہلے matrix کے number of column is equal to the number of rows of B وہ second column کے rows کے equal ہوگا جیسے for example ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو matrices ہمیں دیئے گئے ہیں ایک ہی matrix جو ہے وہ 2 by 2 order کا ہے اور دوسرا 2 by 1 کا ہے اس میں ریکھیں تو first column میں جو number of columns ہیں وہ 2 ہیں وہ 2 ہیں 1 and 2 اور second matrix میں number of rows بھی 2 ہیں لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ A, B multiply ہو سکتے ہیں some more examples دیکھتے ہیں کہ کیا یہ confirmable ہے students یہ examples میں نے exercise 1.4 کے question number 1 سے لئے ہیں تو دیکھیں پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں first part میں تو first part میں یہاں پر number of columns 2 2 اور تو یہ جو تھرڈ پارٹ ہے ان کو ہم ملٹیپلائی نہیں کر سکتے جی فورت پارٹ میں دیکھیں تو اس میں نمبر آف کولمز ٹو ہیں اور جو اس کی نمبر آف روز ہیں یہ بھی ٹو ہیں تو یہ بھی کنفرمی بل فور ملٹیپلیکیشن فیفت پارٹ میں دیکھیں تو اس میں نمبر آف کولمز جو ہیں وہ تھری ہیں اور نمبر آف روز جو ہیں سیکنڈ میٹریکس میں یہ بھی تھری ہیں تو یہ بھی کنفرمی بل فور ملٹیپلیکیشن تو جی سٹوڈنٹ اس کا تھرڈ پارٹ نوٹ کنفرمی بل باقی اس کے تمام پارٹ سے ہیں وہ کنفرمی بل فور ملٹیپلیکیشن تو لیٹس مووڈ ٹو دی نیکس اگزیمپل جو ہم سکرین پہ سالف کریں گے اس کو غور سے دیکھئے گا جی تو سٹوڈنٹس دو میٹرسز کو ملٹیپلائی کرنے کے لیے ہم نے یہ دو میٹرسز لکھے ہیں فرسٹ میٹریکس کا آرڈر تھری بائی ٹو ہے سیکنڈ کا آرڈر جو ہے وہ ٹو بائی ٹری ہے فرسٹ کولم میں جو نمبر آف رو نمبر آف کولمز ہیں وہ ٹو ہیں اور سیکنڈ میں نمبر آف روز ٹو ہیں تو لہٰذا یہ میٹرسز کنفرمبل ہیں ملٹیپلیکیشن کے لیے تو ان کو ملٹیپلائی کرنے کے لیے جو ان کی فرسٹ رو ہے اس کو ہم فرسٹ کولمز کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو فرسٹ رو اس کی یہ ہے فائیو ٹو اور فرسٹ کولمز ہے وہ ہے تری ون تو ہم ان کو ملٹیپلائی کرتے ہیں ملٹیپلائی کرنے کے لیے فرسٹ اینٹری کو فرسٹ اینٹری کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے اور سیکنڈ اینٹری کو سیکنڈ اینٹری کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو فرسٹ اینٹری 5 یہ ملٹیپلائی ہوگی فرسٹ اینٹری 3 کے ساتھ اور اس کو ہم لکھیں گے 5 ٹائمز 3 اور ان کو ہم ایڈ کریں گے سیکنڈ اینٹری کے ساتھ سیکنڈ اینٹری کی پروڈکٹ کے ساتھ 2 ٹائمز 1 add کریں گے 2 times 1 اور اس کو ہم 1st row and 1st column کی place کے اوپر لکھیں گے similarly 1st row کو اب ہم multiply کریں گے 2nd column کے ساتھ بالکل اسی طرح سے 1st entry 1st کے ساتھ that is 5 times 0 اور ان کو ہم add کریں گے 2 times negative 2 کے ساتھ یعنی کہ 1st entry کو ہم نے 1st entry کے ساتھ multiply کیا اور 2nd entry کو ہم نے 2nd entry کے ساتھ multiply کیا similarly اب 1st row کو ہم 3rd column کے ساتھ multiply کرتے ہیں تو اس کے لیے 5 times 3 5 times 3 اور ان کو add کر دیں گے 2 times negative 1 تو student 1st row کا operation complete ہو چکا ہے اب اسی طرح سے جی اب ہم 2nd row کو 1st column کے ساتھ multiply کرتے ہیں چونکہ یہ 2nd row 1st column ہے تو اس کا جو answer ہوگا وہ بھی 2nd row 1st column میں لکھا جائے گا یعنی کہ یہاں پر 3 times 3 1st entry 1st کے ساتھ اور 2nd entry 2nd کے ساتھ 1 times 1 اب ہم 2nd row کو 2nd column کے ساتھ multiply کریں گے اور یہ آ جائے گا 3 times 0 plus 1 times negative 2 اب ہم 2nd row کو 3rd column کے ساتھ multiply کریں گے تو یہ ہو جائے گا 3 times 3 plus 1 times negative 1 جی تو student 2nd row کا operation complete ہو چکا اب ہم 3rd row کو multiply کرتے ہیں تو 3rd row کو اسی طرح سے multiply کریں گے کہ 3rd row پہلے 1st column کے ساتھ multiply ہوگی جس کے لیے ہم multiply کرتے ہیں کہ 2 times 3 plus 4 times 1 اب ہم 3rd row کو 2nd column کے ساتھ multiply کرتے ہیں that is 2 times 0 plus 4 times negative 2 اب ہم 3rd row کو 3rd column کے ساتھ multiply کرتے ہیں that is 2 times 3 plus 4 times negative 1 اب ہم ان کو solve کر لیتے ہیں تو دیکھیں 5 times 3 is 3 plus 2 times 2 is 2 column wise solve کرتے ہیں 3 3s are 9 plus 1 1s are 1 2 3s are 6 plus 4 1s are 4 2nd column کو دیکھیں 5 0s are 0 plus 2 times negative 2 is negative 4 3 times 0 is 0 plus 1 times negative 2 is negative 2 2 times 0 is 0 plus 4 times negative 2 is negative 8 3rd column کو دیکھیں تو یہ 5 times 3 is 15 plus 2 times negative 2 is negative 2 then 3 times 3 is 9 plus 1 times negative 1 is negative 1 then 2 times 3 is 6 and 4 times negative 1 is negative 4 جی تو پہلے 1st column کو add کرتے ہیں 3 plus 2 is 5 5 9 plus 1 is 10 6 plus 4 is 10 now 0 plus into minus 4 تو یہ 0 minus 4 ہے یعنی کہ اس کا یہ negative 4 آجے گا اسی طرح سے 0 minus 2 is negative 2 0 minus 8 is negative 8 15 minus 2 is 13 9 minus 1 is 8 and 6 minus 4 is 2 جی تو سٹوڈینٹ ایک اور اگزیمپل کو دیکھتے ہیں یہ اگزیمپل بھی بہت ایزی ہے اب دیکھیں یہ ایک 2 by 2 matrix ہے which is going to multiply to 2 by 1 matrix اس کے 1st matrix کے number of columns 2 ہیں اور 2nd matrix کے number of rows 2 ہیں so they are confirmable for multiplication اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو multiply کیسے کریں دیکھیں جی پہلے 1st اسی طرح سے بالکل پہلے ہم نے 1st row کو 1st column سے multiply کرنا ہے تو یہ 2 times 5 time plus 3 times 7 اب چونکہ 1st row 1st column سے multiply ہو چکی اور 2nd column یہاں پر نہیں ہے اور ہم multiply کرنے جا رہے ہیں 2nd row کو تو ہم اس کا جو answer آئے گا وہ ہم 2nd row سے start کریں گے تو یہ ہوگا 1 times 5 plus 2 times 7 تو جی students دیکھیں یہ ہمارے پاس بن جائے 2 times 5 is 10 plus 3 times 7 is 21 and 1 time 5 is 5 plus 2 times 7 is 14 تو یہ ہمارے پاس add ہونے کے بعد آ جائیں گے 31 and 19 جیس student ایک اور example دیکھتے ہیں اب ہمارے پاس جو given matrices ہیں ان میں دیکھیں تو first matrix میں two columns ہیں اور second matrix میں two rows ہیں تو یہ confirmable ہیں multiplication کے لیے تو ہم نے کس طرح سے ان کو multiply کرنا ہے first row کو multiply کرنا ہے first column کے ساتھ تو first entry first کے ساتھ اور second entry second کے ساتھ دیکھیں تو یہ two times one اور اس کو ہم add کریں four times negative two کے ساتھ جی تو student چونکہ first row and first column multiply ہو رہے ہیں اس لیے یہ first row first column کی جگہ پر لکھے جائیں اور یہ one by one order کا matrix آ جائے گا two times two one two times one is two four times negative two is negative eight تو یہ ہمارے پاس two minus eight ہے جو کہ minus negative six کے ایک پر آجائے گا جی تو students آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں next video میں take care of yourself اللہ پیز